موسیقی پیٹرل بم حملے کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا قیمت میں ایک روپے ارسٹھ پیسے پی یونٹ اضافہ اطلاق کے الیکٹرک سمیت تمام سارفین پر ہوگا مہانہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین زب میں نہیں آئیں گے اطلاق یکم نومبر سے استعمال ہونے والی بجلی پر ہوگا شگر مافیا کے خلاف پریکڈاؤن کا آغاز انیوٹ میں تین لاکھ کلو سزائے چینی پکڑی گئی ستس ہزار کلو گھی بھی برامت کوئی گرفتاری حمل میں نہیں آئی سرگودہ میں پچاس کلو کی پانچ سو بوری چینی قبضے میں لے لی متعدد گودام اور دکان میں سین شگر مافیا کے خلاف کریکڈاؤن بھی قیمت کو نیچے نہ لا سکا کراچی میں قیمت ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچاس روپے پر برقرار اسلامباد میں ایک سو ساتھ لاہور میں ایک سو چالیس پشاور میں ایک سو پچاس روپے میں چینی دستیاب ترجمان پجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں چینی کی کوئی قلت نہیں بازاروں میں وافر مقدار میں موجود ہے نوے روپے فی کلو میں مل رہی ہے کراچی والوں کے لیے بری خبر ڈیڈی فارمرز کا آٹھ نمیمبر سے دودھ کی قیمت میں دس روپے اضافے کا اعلان قیمت ایک سو چالیس روپے فی لٹر ہو جائے گی فیصلہ کمشنر کراچی سے ملاقات کے بعد کیا گیا دو ماہ بعد دودھ کی قیمت میں تیس روپے فی لٹر اضافے کا انڈیا دے دیا پیٹرل اور بجلی کے بعد سبزیوں کے قیمت میں بھی اضافہ کراچی میں ٹیمارٹر دو سو چالیس روپے کلو ہو گئے مٹر کی قیمت بیس روپے اضافے سے چار سو روپے گووی کے نرخ میں اکسی روپے اضافہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گئی گاجر ایک سو ساٹھ روپے میں پروگ کوکنگ آئل کا ایک لٹر کا پاؤچ چار سو سے بیالیس چار سو بیس روپے کا ہو گیا مہنگائی اور معیشت پر بس نہیں چل رہا لیکن اس صفحہ دینا عمران خان کے بس میں ہے اس صفحہ دے کر عوام کو فوری ریلیف دیں شہبان شریف کا مطالبہ بولے کہ چینی کے بعد پیٹرل اور بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ عوام پر مہنگائی کی بمباری ہے ظلم کی یہ حکومت نہیں چل سکتی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی پیڈی ایم کا ہنگامی اجلاس آز ہوگا مولانا فضل الرحمن قیادت کریں گے اپوزیشن جبانتوں کی قیادت ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوگی دس نویمر کو پالنگ غور ہوگا پنجام میڈینگی کے شکنجے مضبوط لاہور میں چار امباد صوبے میں پانسو اکسٹھ نئے کیسز رپورٹ اسلامباد میں بھی ایک ہلاکت تعداد سترہ ہو گئی شانسی شہری وائرس کا شکار متاثرین چار ہزار اکتر ہو گئے ملک میں کورونا کے مزید گیارہ فراد انتقال کر گئے مضبوط امباد اٹھائیس ہزار فانسو اٹھارہ ہو گئیں پانچ سو سر سر نئے کیسز رپورٹ شرائق آشاریہ دو سفر فیصد رہی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری میکہ ونڈ میں آج بھی دو ماچز کھیلے جائیں گے پہلا مقابلہ آسٹریلیا اور ویسٹ ڈیس کے درمیان ہوگا دوسرے ٹاکرے میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ مدے مقابل ہوں گے اہم ترین میچ میں بھارت نے سکوٹلینڈ کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا پتہ نے بھارت کا رن ریٹ بہتر کر دیا نیوزیلینڈ نے نمیبیا کو باون رن سے شکست دیتی اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے